آپ ابھی اس اللہ کو نہیں پا رہے قرآن کی تفسیر پانے کے لیے پہلے اللہ کے کونسپٹ کو کلیر کرو قرآن مجید کو بند رکھو کیا وہ بادشاہ نہیں کر سکتا اور کیسے کیسے نہیں رکھ سکتا عقل اور شرع شرع کی ہر بات جو ہے وہ اگر عقل کے دائرے میں نہیں آ رہی نا تو آپ نے عقل کو نہیں سرانا شرع کو سرانا کیونکہ عقل پہلے یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ شرع دین اسلام یہ لازمی ہیں عقل پہلے ثابت کر چکی ہے یہ اس کے کل کو ثابت کر چکی ہے کہ یہ مرکز بنانا بہت لازمی ہے دین پہنچانے کے لیے لیکن اب اگر عقل یہ کہے کہ یہ والی کتاب اس میں رکھنی جائز نہیں ہے تو ہم اسے کہیں گے آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ مرکز کی ضرورت اس میں لائبریری ہونی چاہیے ہر چیز ضرورت ہونی چاہیے یہ آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے بعد پتا چال جائے گا یہ بھی ضروری ہی ہے یہ بہت بڑا نکتہ میں نے سارے قرآن فہمیوں کو دیا ہے عقل اور شرع کا مقابلہ آ جائے تو عقل نے تو پہلے ہی ثابت کر دی ابھی شرعہ نبی خدا یہ ضرورت ہے انسان کی اب عقل کی بات میں چھوٹی چھوٹی جزیات نہیں آ رہے تو عقل کو ڈینائے کریں نا کیونکہ بڑی بات سمجھ آ چکی ہے اب عقل کو کہیں جاؤ بھئی کچھ مدد کے بعد یہ بھی راز کھل جائے گا تم پر کہ یہ اللہ نے کیوں بنائی ہے جب اتنا بڑا تم پر کھل گیا پیچھے کہہ رہا گیا عقل کا پیچھے پڑے ہوئے آپ لوگ یار پتہ نہیں یہ کس کالیج میں پڑھتے ہیں کس پرفیسر کے پاس آپ پڑھتے ہیں مجھ تو پتہ ہی کوئی نہیں مجھ تو لگتا ہے یہ پرفیسر وہی ہے نا جو لڑکیوں کیستیں لوٹتے ہیں پیسے نہ ہوں تو وہ ان کو فیل کر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ گھار آئیں گندے پرفیسر گندے شگرد گندے کالیج گندی تلیم گندے استاد گندہ رزق گندے ماں باپ اس میں سے آپ چاہتے ہیں کہ نیک اور صالح کوئی بندہ آجائے سوچ آجائے یہ نہیں آنی ہے یہ نہیں آنی ہے جس بیج کو سیم کے نہر کا پانی لگا ہوا ہے نا اس سیم دائی یہاں میں ایک دفعہ گیا تارکہ باد تو وہاں سے کسی کلی کے ساتھ پیئے یہ کے لیے جانا تھا تو مجھے نے ایک کہا کہتا ہے کاشیب بھائی یہ گوبی لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے کہا کتنی پیاری گوبی ہے پھول کھلے ہوئے کہتا ہے سارا ان کو گھٹروں کا پانی لگتا ہے انہا لیلہ ہے بھائی میں آیا کہ چلو ادھر کو اس کارلوس آئی کہتا ہے گھٹر کے پانی سے زیادہ اگتی ہے یہ اور یہ لوگ کو کھلاتے ہیں سمجھے آپ کو مگر بھی تہزیب لہلہ ہاتھی نظر آتی ہے ہمیں پتا یہ گھٹر کا پانی ہے کھانے کے بعد آپ کو آرسینک ہو گئی اور وہ بڑھ جائے گا اور آپ مر جائیں گے بچوں سے مار پیٹ کرنے کا کیا حکم ہے اس پہ شرعی حد لگتی ہے جو بچوں کو پیٹتے ہیں والدین ان پہ شرعی حد لگتی بھائی جان ان کو پیسے دینے پڑیں گے دیتیں دینی پڑیں گی جو بچوں کو پیٹنے ہیں والدین شرعی طور پر یہ حرام اور ممنوع ہیں فقہانیں ان کے اوپر پیسے لکھیں ہیں کہ اتنے پیسے باپ عدالت میں جمع کرائے کاضی جھرمانہ کرے ماں اور باپ کو کہ بچے کو کتنا پیٹا اس کی ہڈی توڑ دی اس کے جسم پر نشان اس کو اس قدر زیاد دی کہ وہ ذہنی طور پر الجن میں آ گیا اس کو منٹلی کرب کے اندر اس نے مبتلا کر دیا یہ شرعہ بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے اور آپ بچے کو اپنا حرام کا محل سمجھ کے جیسا چاہتے ہیں مارتے پیٹتے کوٹتے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں آپ بچے کو غلط غزا دیں گے شریعت اس پہ بھی آپ کو جرمانہ کرتے ہیں سزا دیتی ہے بچہ کب آپ کا ہے بچہ تو ایک وجود آپ کو دیا گیا ہے تو یورپ میں واقعی صحیح قانون بنایا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے اٹھارہ سال کے بعد بچے کو مارتے ہیں یہاں چالیس چالیس پچاس ساٹھ سال سال کے بچے ہوگئے والد ہیں ان کو اپنے نیچے سے نکل نہیں دیتے وہ ان کی بیویاں وہ تنگ ہیں ان کی اولادیں پوتے پوتیاں تنگ ہیں دادوں سے اببا جی کا فیصلہ ہو گیا اببا جی کیا ہے تو دہل آر جو فادر اببا جی کیا ہے اگر میں نے پہلے کہی اببا جی کا بیان کیا تو وہ سالے با وہ کوالیفائی تو کرے اببا بندے کا اببو اور امی دو اخلاقی وجود ہیں مادی وجود نہیں ہے مادیت میں تو وہ عورت اور برد ہیں امی اور اببو بہت بڑا اخلاقی وجود ہیں امی اس قدر بڑی ہے کہ امی کے پاؤں تلے جنت ہے اور اببو اس قدر بڑے ہیں اخلاقی وجود میں کہ ان کی رضا میں خدا کی رضا اور ان کی نرازگی میں خدا کی نرازگی مگر وہ امی تو ہوں ابو تو ہو گھر جا کے بتا دیں بیٹا بیٹا ایک بہت بڑا اخلاقی وجود ہے اولاد ہونا یہ بالکل ایک سائٹ پہ ہٹ کے رکھ کر دیکھیں یہ پرسن پھو خالہ یہ رشتے کیا ہیں بہت بلند رشتے ہیں بہت بلند ان کا تعلق فقط خون سے نہیں ہے پھو کی اتنی ذمہ داری ہیں بتیجوں کے لئے خالہ کی اتنی ذمہ داری ہیں چاچاؤں کی ماماؤں کی مامووں کی نانا نانی کی دادا دادی کی چچیوں کی ممانیوں کی خالوں کی نندوں کی دیوروں اور بھابیوں کی یہ تو وجود ہیں اخلاقی جن کی اتتی بڑی ذمہ داری ہیں یہ خون کیا رشتے ہیں نہیں یہ ایک سبب ہوتا ہے جس سبب سے وہ رشتہ بنتا ہے نکاح ایک سبب بنا دو غیر مرد اور عورت کے لئے اس سے پھر ایک دونوں کے ملاب سے ایک وجود جنہ بیٹا امی ورنہ وہ عورت تو پہلے بھی تھی خدا کے نام پر دو اکٹھے ہوئے تو ایک امی بن گئے اور ایک ابو بن گئے میاں اور بیوی تھے پہلے وہ کرتے حرام کرتے مگر حکم خدا پر اکٹھے ہوئے تو وہ دونوں میاں اور بیوی لباس بن گئے وہ عورت جو پچھلی رات تک چند گھنٹے پہلے اس کے لئے اجنبی اس کی طرف دیکھنا حرام یہ تو اب مزے لے رہے ہیں نا فیانسی کے ساتھ فون پر باتیں ہو رہی ہیں ننگی تصویریں اس کی منگوا لیتے ہیں پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ ننگی تصویریں سب کو دکھاتا پھرتا ہے پھر یہ بھی اس کے بارے میں باتیں بتاتی ہیں وہ تو ٹوٹنا وہ تو آپ کا اپنا تباہی ہے نا نکاح سے پہلے کسی عورت کو چھونا اس سے کچھ جنسی باتیں کرنا یہ سب حرام ہیں جو نکاح ہو گیا وہ آپ پر جائز ہو گئی آپ تو یہ بنا لیے بہانے کے شادی کر کے نکاح کر کے رکھتی نہیں کرتے اور کہتے لہے دا اس میں دا گناہ ٹکیا آپ پشگلہ کر دے میرے ایک دوست کی بہن کا نکاح ہوا تو وہ آپ اس میں میعہ بیوی نے کوئی بات کی تو وہ کہتے ہیں کارتا جان دے ہو حجے چھ مینے بعد ایک گناہ نہیں میں ادھر بیٹھا تھا پہلے حریظ خان دا میں کہا ادھر آنا تو اکڑا گناہ ایک آپ آیا قرآن مجید دسنا کتے منا ہیں اپنی منقوحہ کے ساتھ بات کرنا آپ شادی سے پہلے بھی ہندو شادی کر لیں پھر بھی ہندو مجھ تو اس معاشرے کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کیا اس کو سمجھانا ہے تو یہ جو بچہ ہے یہ جو آپ مار پیٹ کرتے ہیں یہ جو آپ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بلکل یورپ نے ٹھیک قوانین بنائے ہیں خواتین کے قوانین بنائے ہیں جانور بس رہے ہیں مجھے ابھی طالب اللہ نے بتا گیا روزانہ میری امی کو میرے ابو پیٹھتے ہیں استاد جی اتنا مارتے ہیں کہ میری کمر بھی توڑ دی امی جی کی بھی کلائیاں توڑ دی میری ماں نے کہا بیٹا تو یہاں سے بھاگ جا کسی دور ادارے میں جا کے پڑھ لے میرا ہی باپ جب میں نے مسئلک بدلا تو اس نے اپنے محلے کے لوگوں کو کٹھا کر کے میرے لڑکا کادیاں نہیں ہو گیا اور پولیس بیچ کے مجھے اندر کرا دیا اوہ یار آپ چھوڑیں آپ صرف شہروں کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں جائیں ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو اسلام کے نام پر اسلامی نام رکھ کر اور صدات بن کر اور کبھی کچھ بن کر کبھی کچھ بن کر آپ دنیا پر ظلم توڑ رہے ہیں تو عورت تو پیٹے گی فیمینزم کے آپ ایسے خلاف کیوں ہیں بھئی ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اخیر عورتوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی دار اللہ مان میں جائیں قصوں کے قصے پڑھیں کچھنگاں بڑی پڑی ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں بچوں کو پیٹا جا رہا ہے جانور اور ذہنی مریض اور نفسیاتی اس لیے میں نے کہا پہلے سلسائٹی کا نفسیاتی علاج کریں پھر دین سیکھنے کے لیے آپ میرے پاس آئیں یہ وہ کرپناک مسائل ہیں جن کے اوپر جمعہ نہیں پڑھایا جا سکتا جمعہ واز تھا تذکیر تھا آخرت کی تیاری تھی جہنم سے بچنے کے طریقے تھے اللہ کو راضی کرنے کا نام تھا خدا کا قرب پانے کا نام تھا غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جگانے کا نام تھا جمعہ حقوق و فرائز بتانے جمعہ نفسیاتی مسائل کے حال کا نام نہیں تھا جو لوگ ہمارے پاس جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یہ مریض ہیں سارے کے سارے جو عالمی دین اوپر جمعہ پڑھا رہا ہے وہ ڈبل مریض ہے وہ فرقہ واریت اور پتہ نہیں کس کس پہ مریض مریضوں کو وہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس کال گئے تو میں نے وہ ڈاکٹر ذرا شائر تھے تو مجھے ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو دعائی لی تو وہ ذرا چڑھ کے مجھ سے بات کی تو میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کہا پہلے دعائی لے لوں اس میں نراضی نہ ہو جائیں تو میں نے کہا مجدہ جان فسا کہ مسیحہ آج خود ہی بیمار ہے بس پھر آپ کیا میں نے کہا خوش خبری یہ ہے کہ آج جس نے میرا معالج تھا وہ خود ہی بیمار ہے اب میں نے غالب کا مصرہ پڑھا میں اٹھ کے آگیا وہ بھی مسکرہ پڑھے میں نے کہا آج تو مسیحہ خود بیمار ہے اس بیچارے نے ہمیں کیا دعائی دینی اتنا چڑچڑا مسیحہ ہم نے نہیں دیکھا زندگی کے اندر جب آپ کا مسیحہ بیمار ہو وہ آپ کو جاتے ہیں آپ کو سو جھوٹ کرنے پڑھیں کہ اب میں اس کے پاس دعائی لینے جاتا ہوں وہ مجھے ڈانٹے کا تو میں یہ کہوں گا آگے سے جاتا جب آپ نے اس کے پاس جانے سے پہلے پلاننگ کر لی تو شفاہ کہاں سے ملے گی جب آپ ہمارے پاس آنے سے پہلے چھتیس جھوٹ گھر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کی اس مجلس میں اس لیے نہیں آئے اس لیے نہیں آئے فلانا نہیں آئے بہانے بعض آدمی نے دین کیا سیکھنا ہے